بات ہے فاروق صاحب نے کل جہاں پہ مہوہا مہترہ نے اپنے ایکسپلشن کے بعد میڈیا والوں سے بات کی فاروق صاحب اس میں حاضر رہے ہمارا ان کے ساتھ پورا سپورٹ اور پوری ہمدردی ہے ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ انہیں خود اپنی صفائی میں پارلمنٹ میں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی بلکل اس بات کو ثابت کیا کہ جس کی لاتھی اس کی بحیث بی جے پی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اقتدار میں نہیں ہوں گے بچ قسمتی سے آج جو یہ رستہ اپنا رہے ہیں کل کو کہیں یہی چیزیں ان کے خلاف استعمال نہ ہوں جمہوریت کا اس طرح قتل نہیں کیا جانا چاہیے ہم سب جو یا تو پارلمنٹ میں جاتے ہیں اسیمبلی میں جاتے ہیں ہماری کوشش یہ رہنی چاہیے کہ ان انسٹیٹیوشنز کو ہم سنبھال کے رکھیں انہیں بچا کے رکھیں جو کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج وہ حال نہیں ہے گرہ گرہ کو گرہ کو ابھی کوٹ کا آپ کی سپیچ میں انسٹینٹی سی لگ رہی تھی گیارہ دسمبر کے فیصلی کیا ہوا ایسا کون ہے جو دعوے سے یہ کہہ سکے کہ ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے کہ کیا ہونے جا رہے ہیں میرے پاس ایسی کوئی مشینری نہیں ہے نہ میرے پاس ایسا کوئی طریقہ ہے جس سے کہ میں آج ہی پتہ لگا سکوں کہ ان پانچ عونربل ججز کے دل میں کیا ہے یا انہوں نے ججمنٹ میں کیا لکھا ہے میں صرف امید کر سکتا ہوں میں دعا کر سکتا ہوں کہ جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے حق میں ہوگا لیکن میں کوئی دعویٰ تو کر نہیں سکتا ہوں کہ مجھے پہلے ہی معلوم ہے کہ اس میں ہماری کامیابی ہوگی ہوگی نہ کوئی ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے ہم فیصلے کی انتظار میں ہیں فیصلہ آ جانے دیجئے اس کے بعد بات کریں گے میں اگر مگر کا جواب نہیں دیتا ہوں فیصلہ آنے دیجئے ہم کونسا یہاں سے بھاگنے والے ہیں آنے دیجئے فیصلہ اس پہ ہمیں گوھر کرنے دیجئے اس کے بعد جو ہمیں ریاکشن دینی ہوگی وہ ہم آپ کو ریاکشن دے دیں گے ان لوگوں کو ہمیں گھر میں بند رکھنے کا بہانہ چاہیے بہانہ ان کو مل گیا جس طرح ہمیں پتا نہیں ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا ان لوگوں کو بھی نہیں تو پتا اگر ان کو پتا ہے تو پھر اس پہ تو تک پھر تحقیقات ہونی ہے ہمیں تو نہیں پتا ہے نا کہ فیصلہ کیا ہوگا فیصلہ آنے دیجئے اس کے بعد دیکھی جائے گی پچھلی بار بھی آپ نے